کے لیے دو گز کی دوری رکھیے ہاتھ دھوئیے اور موں کو کور کریے ماسک لگائیے اب یہ تین مدے جو آج بہت بڑے سطر پہ سرکار اٹھا کے پرستود کر رہی ہے اور اس جاگرکتہ کو اور بہت بڑے سکیل پہ بڑھا رہی ہے وہ اس لیے ہے کہ ہم تینوں ان آچرنوں کو پوری طرح سے آپس اپنے میں سماہت نہیں کر پائے ہیں اگر آپ دیکھئے کی سڑک پہ جاتے ہیں بزار میں جاتے ہیں بس میں دیکھتے ہیں تو یہ نہیں دکھائی دیتا کہ سب نے ماسک پہنا ہوا ہے اور اگر پہنا بھی ہے تو کیا وہ ٹھیک طرح سے پہنا ہوا ہے کیا ہم وہ دوری بنا رہے ہیں جو کہ دو گز کی دوری ہونی چاہیے ہاں کاروں بار چلنا چاہیے دنچریا چلنی چاہیے لیکن دو گز کی دوری کی بارے میں ہم لاپروہی برت رہے ہیں ہاتھ دھونے کے لیے لاپروہی برت رہے ہیں تو جاگرکتہ ایک چیز ہے جاگرکتہ کا راستہ ہمیں آچرن پہ لے کے جاتا ہے اور یہ جو جانندولن اب شروع کیا جاتا رہا ہے وہ جاگرکتہ کے ساتھ ساتھ آچرن بدلاو کا ایک مہیم ہے اور یہ دھرمنٹی جی کے ڈیریکشن سے ان کی قائدنس کی انترگرہ انہی کے دوارہ دیئے گے منتروں کو لے کے آگے بڑھانے کی ایک بہت بہت رشتری اس طرح کی ایک مہیم ہے اور یہ صحیح بات ہے کہ جب تک دوائی نہیں تب تک ڈھلائی نہیں ہم ایک بہت کرٹیکل فیز سے گزر رہے ہیں ہم اس پینڈیمک کے سلسلے میں ایک طرف تو نمبر سٹیبلائز ہو رہے ہیں اچھا بھی لگ رہا ہے ریکاوریز بڑھ گئی ہیں جترے نئے کیس ہیں اس سے زیادہ ریکاوریز ہو رہی ہیں لیکن آنے والے سمیں پرند کے موسم میں پولوشن بڑھنے کی وجہ سے اور جوہار آنے کی وجہ سے جب ہم اکٹھے ہوں گے تو یہ سارا کچھ جو ہمارا گیلز ہے ان کا نقصان ہو سکتا ہے اس لڑائی کو جیتنے کے لیے ہمیں ضروری ہے کہ ہم ٹھیک اچرن بھی اپنائیں صرف جاگرکتا سے ہی کام نہیں چلے بلکل ڈاکٹر گلیریہ یہ بتائیں کہ ایک بھرم کی استطیق ہم نے دیکھی دی کچھ دنوں پہلے تک لوگ یہ آپس میں بات بھی کرتے رہے ہیں آپ نے بھی ان سب باتوں کو وٹنس کیا ہوگا کہ ماسک سے کیا رکھ سکتا ہے ماسک سے نہیں رکھ سکتا کسی بھی طرح سے نہیں رکھا جا سکتا تو یہ طرح کے بھرم کی